اور اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے کریٹیریا بتایا اس سے تو میں یہ سمجھاؤں کہ آج کل پھر اس کریٹیریا کے مطابق تو شباز گل صاحب عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب ہی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شباز گل ایک جو ہوتا ہے نا ایک لیڈر جو چاہتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں کہی جائیں بات کی جائیں وہ اس نے اس چیز کو بہت اچھا سنس کی ہے یہ آپ اس کی شباز گل کی انٹیلیجنس کی داری کہ وہ سمجھ گیا کہ عمران خان کیا چاہتا ہے وہ سکتا ہے اور بھی بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں موسٹلی سمجھ ہی جاتے ہیں لیکن اس کو پھر عملی جامعہ پینانا ظاہر ہے عملی جامعہ صحیح پینانا ہے عملی جامعہ پینانے کے لیے آپ کو اپنا ضمیر جو ہے مارنا پڑتا ہے لیکن اگر کسی کا ضمیر ہوئی نہ تو پھر اس کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی اخلاقیات کو دفن کرنا ہوتا ہے لیکن اگر اخلاقیات ہوئی نہ تو پھر اس کو دفن کیا کرنا ہے آپ کو اپنی غیرت کو اپنے اصولوں کو قربان کرنا پڑتا ہے لیکن اگر غیرت اور اصول ہی نہ ہو تو پھر ان کو کیسے قربان کریں تو دیکھیں شہباز گل صاحب نے وہ ایک بیانیہ کا ایک ٹرینڈ جو ہے ہماری سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ مطارف کروا ہے اس سے پہلے اور بھی لیڈر ہیں لیکن اب چلیں شہباز گل پہ پیڈی اے کے اندر اور بھی لیڈر ہیں جو کہ اسی طرز بیانیہ کے اوپر چل رہے ہیں بلکہ پوری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ان کی تو شہباز گل نے اس بیانیہ کو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں اگر آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا چراک بھی جلاتے ہیں وہ بھی اندھیرے میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے تو میں نے جب یہ اخلاق کے اوپر باتچیت کی اور جو اپوزیشن کی مختلف تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے تجزیہ کار انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا میں نے کسی کی جیب میں کوئی پیسے تو نہیں ڈال لیتے جب اتنے ڈائیورسٹی فائیڈ ملٹیپل سنیریوز اور اس میں جو ہے اگر میرے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور کانسٹنٹلی میں سوشل میڈیا پر اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں بہت عرصے سے سیکرٹی اطلاعات ہونے کے باوجود اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی اس کے اوپر میں ڈان ڈپٹ کر رہا ہوں اور ان کو سخت الفاظ میں کر رہا ہوں وہ میرے پر اس وقت بھی اٹیک کرتے تھے اس کا اثر اب ہونا شروع ہو گیا اب لوگوں کو اب یہ بات کرنا شروع ہو گیا شہباز گل نے پاکستان کی سیاست کو ایک جسے خراب کرنے میں ایک بات چیت کے انداز کے اندر جو نے بڑا غلط ٹرینڈ کریئٹ کیا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹرینڈ کے اوپوزٹ چل رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ شہباز گل کامیاب ہوتا ہے جو ٹرینڈ وہ کریئٹ کرنا چاہتا ہے یا میں کامیاب ہوتا ہوں جو ٹرینڈ میں کرنا چاہتا ہوں کامیابی اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر کا سپوکس پرسن یا ایسی پی یا میں سیکٹری اطلاعات تھا کامیابی اس چیز میں ہے کہ کس کا ٹرینڈ اس معاشرے میں کامیاب ہوتا ہے وہ اس معاشرے کی بھی کامیابی ہوگی تو اس لیے ان پہ میں بس اس حد تک صرف کہوں گا کہ یہ ایک ان کا انداز گفتگو ہے ایک میرا انداز گفتگو ہے معاشرہ فیصلہ کر لے کہ معاشرے نے شہباز گل کے انداز گفتگو اور اخلاق کو فالو کرنے یا میرے انداز گفتگو اور اخلاق کو فالو کرنے یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ محصول میرا خیال ہے آج تک جس بھی پروگرام میں گئے ہیں وہ انکر کے گلے پڑے ہیں وہ جس بھی پروگرام میں گئے ہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی سیاستدانوں کے گلے پڑے ہیں ہر کسی کی گلے پڑے ہیں ننگی گالیاں تک دیئے ہیں اس میں ایک بات اور بھی بتایا نا کہ میں تو بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی کے ان نظریاتی دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے تو کہتے بھئی ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ جو چھاتا بردار شہباز گل صاحب جیسے آئے ہیں آپ ان کو کب سے جانتے تھے وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے تھے آپ کب سے جانتے تھے شہباز گل اچھا یہ واقعی ہمیں نہیں پتا یہ شخص کہاں سے آیا کس نے پلانٹ کیا جو ہم نے بعد میں لیٹ لی جب اس کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا صرف یہ پتا چلا کہ فیصلہ بات سے تھے اور فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے ایک انگلینڈ میں شخصیت جو تھی جو عمران خان کی قریبی دوستوں میں تھے ان لوگوں نے جن کا کافی اس وقت جو تھا نا عمل دخل تھا نایم اللہ مرغوم صاحب تیزری ان کے ساتھ بھی وہ قریب تھے بہت زیادہ تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیونکہ میں بھی وہ نایم بھائی ان کی میں بہت عزت اعترام کرتا ہوں ایک نفیس انسان تھے ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں ان میں بھی خامیاں تھیں میرے بھی بھی ہیں تو میں جب نایم بھائی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا میری بہت وہ عزت کرتے تھے بہت ریسپیکٹ کرتے تھے تو وہاں پہ شباز گل جو ہے پنجاب سے فارغ ہونے کے بعد ادھری بیٹھا ہوتا تھا ہر وقت جو بس گھنٹے وہ ادھری بیٹھا رہتا تھا تو وہ ظاہر ہے جس اجنڈے کے اوپر آیا تھا پھر اس کو ظاہر ہے یہ جو ان کے عمران خان کے دوستوں کا ایک گروپ تھا انہوں نے اس کو پھر دوبارہ پنجاب سے نکلنے کے بعد یہاں پہ اس کو حلیٰ کہ مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا ایک دفعہ حرون رشید صاحب نے بھی یہ کہا اور پھر جو ہے نا بڑا شفت ان کو ہی شباز گل صاحب حرون رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب ایک دفعہ تیمارداری کے لیے ایک یا دو بار گئے نایم ملاق صاحب تو ان کو پہلے معلوم تھا یہ پہلے سے ادھر موجود ہوتے تھے اپنے سفارش کرانی کے لیے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں چوبیس گھنٹے یہ بندہ جو ہے نا ان کا نایم ملاق صاحب کا گھر جو ہے نا وہ ایک اوپن ڈیرہ تھا اس میں نہ گیٹ پہ کوئی ہوتا تھا نہ دروازے پہ ہوتا تھا پی ٹی آئی کا واحد لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی ایک خوبی کہ حکومت کا اپنی جماعت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایک واحد پل تھا یہ کسی اور نے یہ فرض نہیں ادا کیا تو چاہے وہ کچھ کر سکا یا نہیں کر سکا لیکن وہ ایک خود ضرور تھا اور جو بھی جاتا تھا وہ سیدھا ان کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جاتا تھا جو بھی جاتا تھا کچھن میں جا کے کھانا ان کے کھا لیتا تھا تو اپن وہ ان کا ہوتا تھا تو شباز گل اور اس زمانے میں سب کچھ نائم الحق صاحب کی تھرو ہی ہوتا تھا عمران خانینی کو کہتے تھے یہ بھی آگے تو اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ یہ چابی تو ادھر ہی ہے انہوں نے وہاں پہ ڈیرے ڈال لی لیکن صاحب نائم الحق صاحب کو ان میں کونسی ایسی خصوصیت نظر آئی شباز گل صاحب میں ایک نا مجھے مجھے ایک قویسن کرنے دیکھ مجھے قویسن کی ایک اجازت دے میں اس کو آپ میرا سوال یاد رکھئے گا دیکھیں ہر جماعت کا ایک ہوتا ہے پی ٹی آئی کا پہ دیفینٹی کے کچھ تو وہ لوگ ہیں نا جو بہت بڑے جناب انویسٹرز ہیں جو بہت بڑے پیسہ لگانے والے لوگ ہیں جو بہت زیادہ چاہے وہ پارٹی پہ ہو یا خان صاحب پہ دوسری ایک کٹگری یہ ہے کہ جناب جو جو الیکٹ ہو سکتے ہیں مثلا اپنے ہلکوں سے الیکٹ ہو سکتے ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئے بھی ہیں تیسری ایک کٹگری یہ ہے کہ جو الیکٹبلز باہر سے بھی آئے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے چوتھی ایک کٹگری یہ ہے کہ وہ جو پارٹی سے بہت زیادہ اٹیج تھے اور شروع ہی سے کچھ تو وہ الگ ہو گیا کرٹیسزم کی وجہ سے اور کچھ ابھی تک بھی ہیں وہ بھلے ان میں کچھ ہو نہ ہو چوتھی ایک اور کٹگری بھی ہوتی ہے کہ کوئی بہت جیسے نا ٹیکنو کریٹ بندہ جو بالکل آپ کو آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب اس طرح کی کٹگریز ہیں شباز گل صاحب کی کٹگری تو آپ نے بتائی ہے گالم گلوچ والی ہے اس طرح سے وہ یہ یا نئی ملحق صاحب نے کون سے ان میں خصوصیات دیکھ لی تھی کہ پھر انہوں نے خان صاحب کو جناب جو ہے نا میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ کہا تھا کہ مرنے سے کچھ حرصہ قبل بھی جو ہے نا ان کی بڑی بھرپور سپارشتی تھی جی ان کے بارے میں بالکل ان کا ہے سافٹ کارنر تھا اور اس کی میں ایک ہی میں آپ کو وجہ بتا سکتا ہوں نئی ملحق صاحب اس دنیا میں نہیں ہے اور میں کوئی بھی ایسی چیز ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ایک اخلاقی طور پر لیکن نئی ملحق جسے کہتے ہیں نا یاروں کا یار دوستیاں بانے والا بندہ آپ سے بھی ملیں گے آپ سے دوستی ہو گئی ہے تو دوستی میں اس نے کوئی ایک ٹکا نہیں کوئی اپنی ذات کے لیے اس کی ان کے وفات کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ میں میرا حیلہ کوئی دو چار لاکھ رپیہ ہوگا ٹھیک ہے ایک عدد گاڑی تھی گاڑی جو ان کے ساتھ سیکٹری ہوتا تھا اس کو کہہ گئے تھے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس بندے کے پاس حالانکہ جس پوزیشن پہ وہ تھا وہ ایک ایک دن میں شاید ایک ایک عرب کما سکتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس نے کبھی بھی کوئی اپنی ذاتی مفات کے نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یاری دوستی یاروں کے کہنے پہ دوستوں کے کہنے کی اوپر وہ کر جاتے تھے جو کہ ٹھیک تو نہیں ہے کہ جب آپ ایک ملک میں ایک قومی سطح کے اوپر جب آپ کام لیکن ایک مزاج تھا ان کا جس سے بھی دوستی آرہی ہے اس کو ہیلپ کرنا اس کو پرموٹ کرنا اس کو ریکمنٹ کرنا وہ تھا ان کے اندر ورنہ کوئی چیز نظر آنے